لیکن میرا جو جنون اور رشکہ وہ میرا باپ ہے مطبع میرا باپ اتنا کافی ہے کہ ماں مجھے اس کے سامنے نظر نہیں آتی ماں بھی جاتا میرا باپ بہت بڑا تھا مطبع جس شخص نے مجھے پورا لاہور دکھایا بابوں کے درباروں پر لے کر گیا جس نے مجھے فارسی، عربی اور پتنی کس کی زبان کے مطالب سمجھائے ظہوری صاحب آزم چشتی اور مطبع اس دور کے جتنے پیر خانے ہوا کرتے تھے یا جتنے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے مہاں لے کر جانا درباروں پر لے کر جانا روشناس کرانا کہ یہ دادا صاحب ہے یہ فلاں پھر میلے ٹھیلے بھی دکھانے پھر مجھے پہلی دفعہ نومی کلاس میں دے دیا تھنڈا کوشت پڑھنے کے لیے جب بانٹو صاحب جب میں نے پڑھا تو مجھے کہتے ہیں کہ پڑھا تو میں کہ نہیں میں چھوڑ بولتا رہا آج تک میرے اببہ کو کہا میں نے نہیں پڑھا میں سوچتا تھا میرے اببہ مجھے کیا پڑھا رہا پھر اس کے بعد زندگی عجیب ہو گئی وہ دارون کو پڑھ لیا مارس لینن کو پڑھ لیا وہ ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا اندر پھر اس کانفلکٹ سے نکالا قرآن پاک میں کیونکہ مجھے بہت فائدہ بھی ہوا اور مجھے بہت سالے سوالوں کی جواب قرآن پاک سے ملے الحمدللہ نہیں تو وہ بڑا ایک زبزب کا ایک آلم ہے اس طرح آپ کی کیا فیتہ جاؤں ہے گھر میں ایک ماں جی جن کا ڈیکورم ہے اور ایک فاصلہ ہے اور دوسری جانب آپ کو ایک ایسی ماں جی ملتی ہے بانو بھا جڑی جب بھی باندی ہے جڑی سرکتے ہاتھ پیر دیئے جدہ چمل ہوتے ہوتاڑا چملن دیئے بانو کسی آپا جی بہت بڑے لوگ ہیں یہ انہیں جو محبتیں دی کیونکہ شواق صاحب کے دور میں تو بانو بھاپس اتنے قریب نہیں تھے میں ہمیں جھوٹ بولوں اس سے بھی ترہ دا بھاپا آگئے اسلام کر لیا سر پہ آت پھیر لیا چائے پی لیا کھانا کھالے پر یہ ترہی تھا بھاپس آہتر بیٹھتی بھی نہیں تھی چلی جاتی تھی وہ بابا جی کے بعد وہ محبوب ہٹا ہے نا تو پھر لوگ نظر آنے شروع ہے تو بانو کسیہ جیسی چھتر چاہے میں رہنا دراصل میں اکثر سوچتا ہوں یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ بانو کسیہ کو بحیثیت ایک ایک نیک اسالح عورت کے ان کے کریکٹر کے جو انہوں نے لیا ہے سب نے کاش ہی ان کی تحرینیں پڑھ لے راج کی عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بانو کسیہ کو پڑھنے بانو کسیہ نے جتنا مقدمہ اس عورت کے لئے لڑا ہے اور جتنی راستے اس کو دکھائے ہیں جتنے اینگلز مرد کی ظلم و ستم کے اور اس سے بچنے کے بانو کسیہ نے دکھائے ہیں کسی نے بھی نہیں دکھائے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے میں افسوس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بانو کسیہ نے کیا لکھا ہے میرے یا سے کئی چور اور ان کی فلسفی چوری کر کے سین میں لکھ دیتے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتا ہے اور وہ کم ظرف بتاتا نہیں ہے میں نے بانو کسیہ کو چوری کیا اور لوگ سمجھتے ہیں یا رو بڑا بڑا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ازواجی زندگی بہتر کرنے کے لئے ازواجی زندگی کو صدارنے کے لئے بانو کسیہ کو پڑھنا بڑا جائے ہیں کیسا طریقہ وارداد تھا کہ کوئی پوسٹر نہیں اٹھایا عورت کے حقوق کے لئے لیکن سب سے زیادہ بات عورت کے ہاتھ میں انہوں نہیں کیا ماں جی کے ساتھ کوئی ایسی بات بتائیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو یہ ڈابکہ دے تعلق اور وہ تسپ چاہتے ہیں لیکن وہ کونسی بات جس بات میں مہتوئی شیخہ آپ مہم سے لکھی ابھی بھی لگتا ہے کہ اس شیخ کی وجہ سے یہ سارا بتلا ہوگا ہے بابا جی کی مرنے کے تین سال یا دو سال کے بعد میں ایک چینل کا کیمرہ اٹھا کے چار ستمبر کو کیونکہ یہ برسی آ رہی تھی تو میں چار ستمبر کو داستانس رائے چلا جئی بغیر اطلاع سے ہم تو جاتے تھے وہ گیٹ کا لیور کھولا اندر گز گئے میں داستانس رائے کیا رفیق بھائی کو کہا کہ بانو اپس ملنا ہے وہ اندر گئے انہوں نے کہا کہ تبھی ٹھیک نہیں ہے اب ہم اس وقت جوان تھے اور کوئی بے وکوف سا افی جو پہلے تھا میں نے کہا جی ان سے کہ افی آیا وہ واپس ہے انہیں کہا وہ واقعی بیمار میں نے مجھے یقین ہی ہے میں نے ایک کاغذ پکڑا اس پر لکھا کہ بانو اپا میں افتغار افی آج آپ سے ملنے ہیں اور بابا جی شفاق صاحب ساری عمر عام آدمی کی بات کرتے رہے اپنے آپ کو عام آدمی کہتے رہے اگر آج آپ نے اس عام آدمی اسے ملنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا اور نیچے سائن کر کے بھیج دیا پانچ منٹ کے بعد بانو کسیہ کو تین چار خادماؤں نے اٹھا رکھا ہے پہرہ سے گسڑتے بے آ رہے ہیں چہرے پہ نکاہت اور یوں کروں گا ہاں کاکہ دست ہوئے ہوئے مجھے معاف کر رہے لے گا ماں سے مجھے سمجھ آئی پہلی بار کہے یار یہ لوگ تو انسان کی بڑی ویلیو کرتے ہیں یہ قدر و قیمت یہ وہ وقت ہے کہ بانو کسیہ کو سارے ایوارڈ مل چکے ہیں سارے صدارتی تمہیں مل چکے ہیں وہ اپنی زندگی کا سارا فن لکھ چکی ہے تو اگر ایک عام آدمی ایک مجھ جیسا چھوٹا بونہ ٹھیک نہ اس کو اگر اتنے بڑے لوگ یہ والی ویلیو دیتے ہیں پھر مجھے سمجھائی کہ میرے گرد رہنے والے محنت کش کی گیٹ کیپر کی کلرک کی چپڑاسی کی شاپ کیپر کی یارن کی بھاکروپ کی کیا ویلیو ہے یہ ایک واقعہ ایک بڑا میں بلکہ سمجھتا ہوں میں کئی دفعہ یہ میں نے بیان کیا ہے شاید میرا خیال تھا اس طرح کی چیزیں ہیں میں بھی چاہتا ہوں بڑا عجیب چی بات کرنے لکھوں وائرل ہونی چاہیے تو یہ بات کبھی وائرل ہی نہیں ہوئی آج تک میں نے چھتی زبا بتائی ہے کہ یار وہ عورت ایسی تھی اور میرا کو ان سے رشداری تھوڑی تھی میں بھی اسی طرح قیدت منتا جو لوگ آکر بیٹھتے تھے سیکڑو میں بھی ہوتا تھا اشواق صاحب کے بار لیکن یہ ویلیو سر ایک کام آدمی کی مہا سے میں نے سیکھا کہ نہیں تغارفی ویلیو تیری نہیں وہ اس کی ویلیو جو آیا ہے کیا بات کیلے میں روٹتے ہیں اب نہیں روتا اب رونا آتا ہے ظلم نہیں دیکھ سکتا بڑی تکلیف ہوتی ہے کوئی خودکشی کر لے میں کہتا ہوں یار یہ خودکشی سے پہلے مجھے مل جاتا نا کتنے دس لاکھ چاہیے تھے میں اپنی گاڑی بھیج دیتا یار اس کو تو بچاؤ ہم کیا کر رہے ہیں ظلم ہوتا دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتا ہے وہ بقاعدہ آسوات میں واقعات کا ذکر نہیں کروں گا اسراب نہیں پیدا کہ میں چاہتا اب وہ والا رونا نہیں اب تو بلکہ میں جب روزہ رسول پہ حاضری ہوئی دوہزہ تیرہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہاں صرف یہ کہا تھا کہ آقا یہ کرم جاری رکھیے گا مانگا کچھ نہیں تھا وہ دے ہیتنا دیا تھا انہوں نے تو میں کیا مانگتا یار مجھے بتا کیا مانگتا بچوں کے ساتھ بڑا دوستوں والا تعلق بڑا مزدار کی کیسے آئیڈیا آیا کہ جہاں پہ ہم سب خاص بننے کی کوشش میں لگے ہیں وہاں پر خود خاص ہوتے ہوئے عام بننا اور پکڑنڈیوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنا میرے عزیز و اقارے یہ آواز جو بلک دیئی یہ کہاں سے خیال ہے کیسے پہلی یہ دو باتیں ہیں ایسا لیے عام ہونا تو میں میں عام سے بھی کوئی اور طرح کتھو آدمی ہوں کہاں صاحب ہیں سامنے والا ہے میں نہیں یہ تھڑے پہ بیٹھنا عام طرح کی گفتو کرنا شستہ اردو کے بیچ میں پنجابی کی ایک گرہ لگانا مجھے بڑا چھلا 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 میرا کلچر میرے لوگ دراصل احسن جس نے مر جانا ہے وہ کیا خاص ہو گئے یار کی کرے کی سوچے میں کیسے ظلم کر دوں کسی کے ہاں مجھے آپ سعبے ہاتھ بلا دیں دیکھیں میں کلاشن کو لے کے نکل دوں کس کس کو مار دیں اللہ دے بندیں مار جانا ہے نہاوی نہیں سکیں گا تیرے ہوتے جڑے کیڑے چڑھنے نے کبر چی انہوں نہاوی نہیں سکیں گا ناکچہ تاب نہیں کر سکتا ہے کیا تکا دامان ہے تو وہ دوسری جو آپ نے بات کی وہ ہوا یہ تھا کہ ٹوٹی ٹوٹی میں میں میری دونوں کتابیں یوکے سے میں نے پبلش کی تو چکر چولے کے بعد میں لے کر جیا تھا یوکے یاترہ واپس آیا ہوں اکسورڈ والوں نے اکسورڈ یومیسٹی نے وہ ریکمنٹ کر دی کل ایف کو کراچی ٹیڈی فسٹیبل کو انگلیش میں بھی ہے وہاں سے میں تقریب کر کے لاہور پہنچا ہوں کراچی میں سکول بند ہوئے تھے کرونا کی وجہ سے یہاں آیا تو یہاں لوگ ڈاؤن لگ گیا ہم گھروں میں تقید ہو گئے موسیقی